اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو جی سکس قرآن کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں کلاس کا آغاز حسب معمول ترابط قرآن کریم سے ہوگا اور اس کے لئے میں ایڈمن سے گزارش کروں گی کہ کسی ایک مطالبہ کو مائک دے دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ یہ ہماری پہلی مطالبہ ہے جی سکس دو دو سیون نائن جی سکس دو دو سیون نائن جی سکس دو دو سیون نائن اسلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ جی آپ شروع کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن اللہ وبرکاتہ افلا تدبارون افلا یتدبارون افلا یتدبارون افلا یتدبارون ورحمت اللہ وبرکاتہ افلا یتدبارون افلا یتدبارون پاس کیا وہ قرآن پاس ادبر نہیں کرتے حالانکہ اگر وہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو دور اس میں بہت اختلاف پاتے سورتن آل نسا آیت نمبر 83 جزاکم اللہ حسن الجزا بہت شکریہ اب ہم حدیث مبارک کی طرف آتے ہیں تو ایڈمن سے گزارش ہے کہ پلیس کسی ایک مطالبہ کو مائک دے دیں ہی ہماری اگلی مطالبہ ہے جی سکس ٹو 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 سکس جی السلام علیکم ورحمت اللہ والیکم السلام ورحمت اللہ جی شروع کیجئے اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک و سلم حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دو شفاؤں کو لازم پکڑ لو ایک قرآن اور دوسری شہد جزاکم اللہ بہت اچھا پڑا ایک تسخی کرنا چاہوں گی دو شفاؤں کو ٹھیک ہے لفظ شفانی شفان ہے ٹھیک ہے جزاکم اللہ بہت شکریہ اب ہمارا اگلا سیکیمنٹ ہے اشاد مبارک حضرت مسیح اشاد مبارک جس کے لئے میں آڈمن سے گزارش کروں گی کہ کسی اور مطالما کو مائک دے دیں یہ ہماری اگلی مطالما ہے جی 622177 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موالیکم ورحمت اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشاد مبارک حضرت خلیفت المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی گھروں میں نماز اور تلاوت قرآن کا احتمام ہونا چاہیے مختلف پیلہوں سے غور کریں کہ کس طرح اپنے گھروں کے ماحول کو پاکیزہ بنانا ہے ہر گھر سے تلاوت کی آواز اٹھنی چاہیے بچوں کو ہوش آئے اس طرح آنکھیں کھولے کہ گھروں میں تلاوت کی آواز آ رہی ہو لوگ نمازوں کا احتمام کر رہے ہوں وضو بتانا نہ پڑے بلکہ وہ دیکھ کر سیکھ لیں عمر واقعہ یہ ہے کہ جن گھروں میں نمازوں کا احتمام ہو اور تلاوت کا احتمام ہو وہاں بچوں کو کہہ کہہ کر سکھانا نہیں پڑا کرتابل کے بعض دفعہ انہیں روکنا پڑتا ہے کہ یہ بے موقع بات ہے اس وقت اس بات کو چھوڑو جن گھروں میں نمازیں ہو رہی ہوتی ہیں بعض دفعہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی چلتے چلتے چڑک پر بھی اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کر دیتے ہیں چنانچہ یہیں انگلستان میں ایک موقع پر ہم ونسر قاسل دیکھتے ہوئے ہم باہر سڑک پر آئے تو ایک چھوٹی بچی جو ایسے گھر کی جہاں نماز ہوتی ہے اس نے اللہ اکبر کہہ کر زمین پر سجدہ کر دیا اس کو یہ بتانا پڑا کہ یہ جگہ نہیں ہے جہاں گھروں میں عبادت سے پیار ہو اللہ تعالیٰ کا تعلق ہو تلاوتیں ہو رہی ہوں وہاں یہ تو نہیں کہنا پڑتا کہ یہاں کرو بلکہ بچوں کو سمجھانا پڑتا ہے کہ یہاں نہ کرو اور میرا یہ عام تجربہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے بچے چھوٹے سے چھوٹے بچے بھی جو اللہ سنتے رہتے ہیں ان کو اللہ ہی یاد رہتا ہے بہت شکریہ جزاکم اللہ سنالجزا اب میں ایڈمن سے بزارش کروں گی کہ قرآن کلاس کے عذاب پیش کریں قرآن کلاس کے عذاب قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ایک مقدس کتاب ہے اس لیے اس پیاری کتاب کو پڑھنے کے ضروری عذاب ہے جیسے بہضو ہونا دلاوت قرآن کریم کے دوران سر کو ڈھانپنا پاک و صاف حباس ایسی جگہ کا انتخاب جو پاک و صاف ہو جہاں شور نہ ہو اور جہاں روشنی اور ہوا مناسب ہو تاکہ قرآن کریم پڑھتے وقت کوئی دکھ کرنا ہو سلاوت قرآن کریم سے پہلے تعاوض ضرور پڑھیں اس کے ساتھ کلاس کی سہولت کے لیے کچھ اور ضروریات حضاریات ہیں جیسے براہ مہربانی اپنی درخش شناخ کے ساتھ کلاس میں داخل ہو جیسے جی سکس وان چیو تری جو کہ ہماری ٹیم کی جانت سے آپ سب متعالیمات کو عرصات کی گئے ہیں صرف ضرورت کے وقت ہاتھ کھرا کرنے کے اختیار کو استعمال کریں اور آپ سب سے نہائیت عدد کے ساتھ گزارش ہے کہ کلاس کے دوران اپنی آئیک اور کیمرہ بند رکھیں اور اپنی باری پہ دیں اپنی آئیک آنٹ کریں جزاکم اللہ جزاکم اللہ بہت شکریہ اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو قرآن کوئس کا سیگمنٹ ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے اسپاک کی اور یا اصولوں کی کچھ دوہرائی کر لیتے ہیں تاکہ کوئز میں شامل ہونے میں آپ کو آسانی ہو تو ہمارا آج سیٹ جے کے اوپر بیس ہوگا ہمارا کوئز آج اور سیٹ جے میں جو ہم نے لام ساکن کے اصول سیکھا تھا لام ساکن کا اصول ہم نے اس طرح سیکھا تھا کہ ہم نے جو انتیس یا اٹھائیس حروف تہجی ہیں اس کو ہم نے دو سیٹ میں دیوائٹ کیا تھا حروف شمسی اور حروف قمری پھر ہم نے یہ سیکھا تھا کہ حروف شمسی جو چودہ ہیں اور حروف قمری جو کہ چودہ ہیں ان میں سے جو حروف شمسی ہیں جو آپ سکرین پہ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ چودہ حروف یہ حروف شمسی ہیں چودہ حروف اور ان چودہ حروف سے پہلے جب لام آتا ہے تو اس لام کا مکمل ادغام ہوتا ہے یعنی ادغام سے مراد ہے کہ لام کو نہیں پڑھا جاتا اس کو مکمل طور پر اگلے حروف شمسی میں مدغم کر دیا جاتا ہے جیسے کہ آپ یہاں مثال سے دیکھ لیں کہ یہاں لام ہے لیکن اس کے اوپر سکون کی علامت نہیں ہے مگر اس کے آگے جو حرف تحجی ہے جو کہ تا ہے وہ حرف شمسی ہے یہ انڈیکیٹر ہے یا پوائنٹر ہے یا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس تا سے جو پہلے لام ہے اس کا ہم نے مکمل ادغام کرنا ہے اور اس مکمل ادغام کو ظاہر کرنے کے لیے جو حرف شمسی اس مثال میں موجود ہے جو کہ تا ہے اس کے اوپر تشتید آگئی ہے تو تا مشدد کو ہم نے ملانا ہے واو کے اوپر جو فتح ہے واو متحرک یہ واو مفتو یہ ملے گا جا کے تا مشدد سے اور لام ساکن جو ہے اس کا مکمل ادغام ہوگا کیوں؟ کیونکہ یہ حروف شمسی میں سے ہے جیسے کہ یہ دیکھیں وَتْ تِینِ وَلْ تِینِ نہیں پڑیں گے وہ غلط ہے وَتْ تِینِ اس کے بعد ہم نے سکھا تھا حروف قمری حروف شمسی وہ ہیں جن میں کہ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ان میں لام کا مکمل ادغام ہوتا ہے اور حروف قمریاں جو ہیں وہ بھی چودہ ہیں یہ سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے علف با جین حا حا عائن غائن آزر چاہتے ہیں سکرین میں اچھا جی عائن غائن فا قوف تاف مین ہا باو اور یا یہ چودہ حروف ہیں جن کو حروف قمری کہا جاتا ہے حروف قمری کون ہیں جن میں لام ساکن کا اظہار ہوتا ہے لام کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں ان چودہ حروف قمری کا جو مجموعہ ہے جو ان حروف کا مجموعہ ہے وہ کہلاتا ہے ابغی حج ایبغی حج وخف اقیمہ ان الفاظ سے پہلے یعنی ان چودہ خروف تحجی سے پہلے جو لام ساکن آتا ہے اس کو ہمیشہ ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے جیسے آپ کی اس مثال سے ظاہر ہے خوف جو ہے یہ حرف قمری ہے اور اس کے پیچھے جو لام ساکن ہے اس کو ظاہر کر کے پڑھا جائے گا یعنی وال قمر یہ حروف قمری ہے اس لیے اس قوف سے پہلے جو لام آئے گا وہ اظہار سے ظاہر کر کے پڑھا جائے گا تو اسی سبق کے اوپر مشتمل ہمارا آج جو سوال و جواب کا سلسلہ ہے وہ شروع ہوگا تو اس کے لئے میں اپنی ساتھی کیچھے سے گزارش کروں گی کہ وہ پلیس مائک پہ آئیں ہم اپنا سوال و جواب پر سلسلہ شروع کرتے ہیں اور آج کا پہلا سوال ہے لام ساکن کے اصول کی کتنی اقسام ہے جی سکس ٹو 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 اس کی دو قسمیں ہیں حروف شمسی اور حروف کمری لام ساکن کا اضغام اور لام ساکن کا اظہار یہ جواب درست ہے جزا کے لئے جزا اگلا سوال ہے حروف شمسی کی ادائیگی کیسے کی جاتی ہے جی سکس ٹو 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 اسلام اللہ شمسی کی ادائیگی کے لئے چودہ حروف جو ہیں ان میں سے پہلے لام کے ساتھ لام کو اس کو نہیں پڑیں گے نیکس سوال ورڈ کے ساتھ اس کو ادخام کریں گے امیٹ کر دیں گے لام کو جی جی لام کا ادخام ہوگا یہ آپ پڑھ سکتے سکرین پہ اور مثال بھی دیکھ سکتے جی جواب درست ہے جزا اللہ ہمارا اگلی سوال ہے حروف کمری کی ادائیگی کیسے کی جاتی ہے جی سیکس ٹو ٹو ون فور ایٹ جی اسلام علیکم اللہ 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 حروف کمری کے ادائیگی اظہار کر کے پڑھا جاتا ہے آپ کا جواب ضرورت ہے کس کو اظہار کیا جاتا ہے کس حرف لام حرف کو اظہار کر کے پڑھا جاتا جی جزا اللہ جواب ضرورت ہے یہ آپ سامنے دیکھ بھی سکتے ہیں سکرین پہ سامنے خاکے میں اس کی مثال بھی دیوئی ہے اور ان حروف کو کیا کیسے آپ چلیں میں جو رکھتے ہیں ایک اور سوال اس کے ساتھ آئے گا ٹھیک ہے ہمارا اگلا سوال ہے ان الفاظ کی ادائیگی کیسے کی جائے گی بی ٹھیکس ٹھیکس ٹھو 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 سلام ٹھو 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 جی ان میں سے پہلا حرف جو ہے وہ چونکہ حروف شمسی میں سے ہے تو اس میں علیف لام کو مدغم کا دیا جائے گا ادغام کے ساتھ و تین اور دوسرا حرف جو ہے وہ حروف کمری میں سے ہے اور اس میں جو لام ساکن ہے اس کو ظاہر کر کے پڑھا جائے گا تو اس کی دائیگی اس طرح سے ہوگی وَالْقُعْمَعْرُ ہمارا اگلی سوال ہے حروف شمسی اور حروف کمری کتنے کتنے ہیں اور حروف کمری کو یاد رکھنے کا ایک آسان طریقہ کیا ہے جی سکس ٹو ٹو ون ون فور السلام علیکم ورحمت اللہ جی یہ دونوں حروف چودہ چودہ ہیں اور حروف کمری کو یاد رکھنے کا طریقہ ہے اب غی حج کع بخف اکیمہ جا کے اللہ پہ جواب درست ہے جا کلہ یہ سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں میں اس پروگرام کو اس پیارے شیر کے ساتھ ختم کرتی ہوں یارب تو رحم کر کے ہم کو سکھا دیکھ قرآن ہر دکھ کی یہ دوا ہو ہر درد کا ہو جارہ جزا کم اللہ حسن الجزا بہت شکریہ اب ہم پروگرام کی اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے مراجات القرآن میں جس میں ہم پچھلے اسپاق کی دوہرائی کرتے ہیں دوہرائی سے پہلے میں اپنی بہنوں سے گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ وہ تمام پارٹسپنس جو شاملات یہاں کلاس میں موجود ہیں اور ان کی پچھلی کلاسوں میں باری نہیں آئی ہے یا ایک یا دو دفعہ مائک پہ آنے کا موقع ملا ہے ان سے گزارش کروں گی کہ وہ اپنا ہاتھ اٹھائیں کھڑا کریں اور ایڈمن صاحبہ ان کو باقی پروگرام کا جو بکیا حصہ ہے اس میں شامل ہونے کا آپ کو موقع دیں گی جن بہنوں کو بارہ موقع ملا ہے کلاس میں شامل ہونے کا مائک پہ آنے کا ان سے انتہائی عدب سے گزارش ہے کہ وہ اپنا ہاتھ نیچے کر لیں تاکہ ہماری شاملات جن کو ابھی تک موقع نہیں ملا ہے ان کو کلاس میں شامل ہونے کا موقع ملے جزاکم اللہ حسن جزا اب ہم آج کی جو پچھلے سبق کی جو دہرائی ہے وہ کر لیتے ہیں پچھلے سبق میں ہم نے پیچٹی کلاس میں یہ سیکھا تھا جو علامات الوقف کے اوپر ہمارا قوائد الترتیل کا لیسن تھا اس میں ہم نے مختلف سائن جو ہیں ان کو بارے میں جاننے کی کوشش کی تھی تو ان میں پہلا جو آپ کو بتایا گیا تھا وہ یہ میم کا جو نشان ہے یہ وقف کا نشان اس کا مطلب ہے الوقف اللازم یعنی یہ لازمی وقف ہے کمپلسی سٹاپ ہے اور قرآن کریم پڑھتے وے اس میں جہاں کہیں بھی آپ کو اس کے ٹیکسٹ میں یہ نشان نظر آئے گا وہاں پہ ضروری ہے لازم ہے کہ ہم وہاں پہ وقف کریں اس کے بعد میں ہم وقف تام کے بارے میں سیکھا تھا اور وقف تام کون سا ہے یہ آیت کے ختم ہونے کا نشان ہے کبھی سرکل میں ہوتا ہے کبھی سکوئر میں ہوتا ہے لیکن قرآن کریم کے جو بھی چھپا و آیت کور ٹیکسٹ ہے اس میں آپ کو آیت کے ختم ہونے کا نشان نظر آئے گا اور اس نشان کو ہم وقف تام کہتے ہیں اور اس پہ رکھنا جو ہے آیت کے ختم پہ آیت کے اختتام پہ رکھنا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ باعث سواب ہے اس لیے ہم اور ضروری نہیں ہے کہ ملا کے پڑھنے میں کوئی ایسی دکت نہ ہو تو ملا کے اور وصل کر کے ایک آیت کو دوسری آیت سے ملا کے پڑھا جا سکتا ہے اس کے بعد ہم نے یہ وقف کی علامت کے بارے میں سیکھا تھا پہ جس کو ہم الوقف المطلخت کہتے ہیں اور یہاں پہ رکنا بہت بہتر ہے مگر لازمی نہیں ہے اور آپ کو یہ بہنوں کو بتایا گیا تھا کہ اگر آپ تو کا جو وقف ہے اس کے اوپر نہ رکھ سکتے تو پھر اور آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ کا سانس برقرار رہے گا تو پھر آپ اس وقف المطلق کو چھوڑ کے اگلے جو وقف کا نشان ہے اس تک آپ اپنی تلاوت کو جاری رکھ سکتی ہیں بشرت کہ آپ کا سانس نہ ٹوٹے درمیان میں رکنا جو ہے وہ غلط ہوگا اور اس کو مناسب نہیں کہا گیا ہے اس کے بعد ہم نے یہ قوف کا وقف کا نشان کے بارے میں پڑا تھا اور اس کو ہم کہتے ہیں قیلہ علیہ الوقف اس مقاب پر وصل کی نسبت وقف کرنا اور یا رکنا زیادہ بہتر ہے اس کو مناسب کہا گیا کہ وقف کر لیا جائے یہاں پر اس کے بعد ہم نے یہ آیت کا اختلافی نشان ہے اس کے بارے میں پڑا تھا یہ آیت نشان ہے جو آج کل کے ٹیکس میں موجود ہوتا ہے اور یہ بھی لکھا جاتا ہے لیکن اس کو آیت کے ختم ہونے کا اختلافی نشان کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اس میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے مگر اس کیوں کہ اس پر رکنے یا نور رکنے سے ترجمہ میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی اس کے دونوں طرح پڑھنا جائز ہے اور اگر اس وقف تام پہ یعنی یہ جو آیت کا اختلافی نشان ہے اس کے اوپر لام الف بھی آجائے تو وہ بھی جائز ہوگا اس کے بعد ہے جائز یہ جین کا جو یہ وقف کی علامت ہے اور اس اگلے جو باقی علامات ہیں ان کے بارے میں سکھا تھا اور اس میں ایک ہم نے یہ قف کا بارے میں سکھا تھا قف کا مطلب ہوتا ہے رکجہ یہ قد یو قف علیہ اس مقام پر عموماً قف وقف کیا جاتا ہے رک سکتے ہیں تو قف جو ہے جہاں لکھا آپ کو نظر آئے تو اس پہ عموماً یہاں پہ وقف کیا جاتا ہے اس کے بعد ہم نے سکتا طویلہ کے بارے میں سکھا تھا ایک سیکنڈ کے لیے بغیر سانس توڑے رکھ سکتے ہیں جہاں بھی یہ سکتا کی علامت وقت کی آپ کو نظر آئے یہاں پہ آپ رکھ سکتے ہیں لیکن سانس نہیں توڑنا ہے چھوٹا ایک چھوٹا سا پوز ہوتا ہے اس کے بعد آپ تلاوت جاری رکھیں لیکن سانس نہیں ٹوٹنا چاہئے اس کے بعد ہمارا یہ ہم نے سکھا تھا وقفہ کے بارے میں سکتے سے تھوڑا سا زیادہ لمبا ہوتا ہے یہ وقفہ لیکن اس میں کیا ہوتا ہے جائز سے بتایا جاتا ہے تو یہاں زا کا مطلب یعنی وقفہ مجووز کا مطلب ہے کہ یہاں وقف تجویز کیا گیا ہے مگر رکھنے کی اجازت ہے اس کے بعد سواد الوقف المرقص یہ کیوں ہے یہاں پہ علامت میں نظر آتا ہے اس کا مطلب ہے وقت ضرورت یہاں پہ وقف کرنے کی رخصت ہے تو سواد جو ہے وہ وقف رخصت سے دیا گیا ہے اور اگر آپ ٹھک جائیں تو پھر یہاں پہ وقف کر سکتے ہیں اس کے بعد سلی یہ ایک وقف کا نشان ہے اس مطلب ہے اس مقام پر وقف کی نسبت ملا کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے یعنی اپنے اگلے سیگمن کی طرف دلتے ہیں جو قوائد ترتیل کا ہے اور میں اپنی ساتھی تیچر سے گزارش کروں گی کہ وہ آپ کو آج کا اصول پڑھائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن پچھلی کلاس میں ہماری نہائیت محترم ساتھی ٹیچر نے آپ کو علامت الوقف کے بارے میں پڑھایا تھا انشاءاللہ آج بھی اس سبق کو جاری رکھیں گے بلکہ آج ہم نے اس کی دہرائی بھی کر لی ہے اور اس کے ساتھ ہم زائد علف زائد کا حصول بھی سیکھیں گے تو آئیے ہم اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں تو علامت الوقف میں سب سے پہلے جو ہم پڑھیں گے وہ وقف معانکہ کے بارے میں ہے تو وقف معانکہ یہ کیا ہوتا ہے یہ علامت تین نکتوں پر مشتمل ہوتی ہے اور کچھ وقف کے بعد اکٹھی الفاظ کے درمیان میں آتی ہے یہ دیکھیں جب ٹائٹل کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں تین تین نکتے بنے ہوئے اور درمیان میں تھوڑا سا گیپ ہے یہ اکٹھی فہوم کا اطلاق دونوں طرف ہوتا ہے تو اس کی سب سے پہلی مثال ہمیں سورہ الباکرہ میں ملتی ہے تو اس کا دوسرا نام وہ وقف مراقبہ بھی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ الباکرہ جو قرآن مجید کی سب سے بڑی سورہ ہے تو بسم اللہ کے بات علی ممیم کی ہیں ایک تو یہ اس کا طریق ہے یا دوسرا ہے کہ آپ لا روئی پہ رکھنے کی بجائے فیخ پہ وقف کر سکتے ہیں تو ذالک الكتاب لا روئی بفی حدل للمتقیم تو آپ نے دونوں جگہ نہیں رکھنا ایک جگہ رکھیں یا لا روئی پہ وقف کر لیں یا فیخ پہ وقف کر لیں ایک میں وصل کر نا ہے اور ایک میں اپنے پوز کر نا ہے اس کے بعد متفرق علامات بھی ہو سکتی ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کاف کے اوپر بھی سلی کی دو اس طرح سے بھی ہو سکتے ہیں یا اور بھی کوئی علامات آ سکتی ہیں تو تب ہم نے آیات قرآنیہ میں اوپر نیچے دو یا تین علامت ہوتی ہیں ایسی صورت میں سب سے اوپر علامت کو ترجی دی جاتی ہے یعنی جو اوپر والی علامت ہوگی اگر دو ہیں تو اوپر والی تین ہیں اس کو دیکھ نا ہے اور اس کو فوکس کر کے اس کے مطابق وقف کر تاہم اس اصول کا اطلاق آیت کے اختتام پر نہیں کیوں نہیں ہوتا کیونکہ ہم آیت کے اختتام پر تو پہلے ہی رکھتے ہیں کیونکہ یہ سنت رسول ہے اور اس کے مطابق ہم وقف کرتے ہیں یہ درمیان میں جب آتے ہیں تب اس صورت میں کیا جا سکتا ہے کیونکہ آیت تو اس طرح ہے لیلت القدری خیر من الف شہر ٹھیک ہے اگر آپ نے وقف کرنا ہے تو لاکہ مطلب آپ کو پتا ہے لاکہ مطلب نہیں رکھیں تو اس کو پڑھنی کا طریق ہے لیلت القدری خیر من الف شہر تو یہ جو ریفرنس ہے یہ سورہ القدر یہ چپٹر 97 97 اور یعنی سورہ نمبر ہماری 97 ہے اور اس کی ورس نمبر 4 آیت نمبر 4 ہے اور یہ تیسوی سپارے میں ہے آپ اس کو اپنی قرآن مجید سے چیک کر لیں اس کو پڑھیں تو اب یہ دیکھیں اس پہ آکے طور کا نشان ہے وقف کا ہے آیت کے رکنے کا ہے ہم پڑھیں گے وہ ہے وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وقف النبی یہ لام ہم اس میں نہیں پڑھیں گے جیسے کہ آج آپ نے ہماری ساتھی تیچے سے سیکھا کہ یہ لام یہاں کیا ہوگا لام ساکن کا ادرام ہوگا لکھنے میں تو لام ہے لیکن ہم اس لام کو آگے نون کے ساتھ ملا دیں گے فا کو تو یہ وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو دوسری اس کی شہد ہوتی ہے کہ بعض مقامات پر حاشیے میں وقف کے لیے وقف النبی کے الفاظ لکھے ہوتے ہیں اس سے مراد ہے کہ احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں یہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوران تلاوت وقف کرنا ثابت ہے یہ عموما آیات قرآنیہ کے درمیان ملتے ہیں ان مقامات پر وقف کرنا مستحب ہے تو یہ والا جو حوالہ ہے جو بھی میں آپ کے لیے پڑھنے لگی ہوں یہ سورہ الباکرہ سے سورہ نمبر دو یہ اس کی ورس جو ہے 149 ہے اور یہ پار ٹو میں ہے تو یہ ہے ٹھیک ہے یہاں وقف کریں اس کے بعد اپنی تلاوت کو کریں کریں گے این ما تکون یأتی بی کم اللہ جمی آ تو اس طرح سے جو وقف النبی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو آ کے ساتھ سود کی علامت جو ہلکا سا ہاں میں لکھا ہوا ہے یہ وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو یہاں آپ وقف کریں اور یہ پسند کیا جاتا ہے یہاں وقف کرنا یعنی مستحب ہے یہاں وقف کرنا چاہیے پسند کیا جاتا ہے اس کے بعد ہے وقف جبریل یا وقف منزل تو تیسری اس کی کنڈیشن کیا ہے اسی طرح ہاشیر میں بعض مقامات پر وقف جبریل یا وقف منزل کے الفاظ ملتے ہیں اس سے مراد ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نزول وحی کے دوران حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے بھی ان کی اتباع میں وقف فرمایا یعنی پرشتے نے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی جب وحی ہوئی قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو وقف کیا تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ علیہ سلام نے بھی اسی کی اتباع فرمائی اور ہم بھی اوپر لکھا ہوا ہے یہ وقف کرے پھر آگے پڑے فتبعو ملت ابراہیم حنیپ پھر وما کان من المشریقین اور یہ حوالہ سورہ علی عمران سے لیا گیا ہے سورہ علی عمران یہ قرآن مجید کی سورہ نمبر تین ہے اور اس کی آیت نمبر چھانوے ہے اور یہ چوتھ مقامات پر وقف غفران لکھا ہوتا ہے اس سے مراد ہے کہ یہاں تلاوت کرنے والے خدا تعالیٰ سے مغفرت اور بخشش کی دعائیں کرنی چاہئے ہیں اس جگہ وقف کرنے سے آیت کے نفس مضمون کی خوب موزونیت ظاہر ہوتی ہے اور طبیعت دعا کی طرف مائل ہوتی ہے تو اس میں بھی آپ نے یہ دیکھے ہائلائٹ کر دکھایا ہوا ہے یہ وقف غفران ہے تو جو ہوتا ہے تو مطلق اور سعاد یہاں آپ وقف کریں یہ وقف غفران کے نشانات ہیں اسی طرح اس سائن کے ساتھ لکھا ہوتا ہے تو یہاں بھی وقف کرنا چاہئے تو آج سے جو اگلا ہمارا ترتیل کا قائدہ ہے وہ الف زائد کے بارے میں ہے تو الف زائدہ کسے کہتے ہیں قرآن کریم میں بعض ایسے الف کچھ کلمات کے آخر میں آپ کو دکھائی دیں گے جو کہ پڑھنے میں نہیں آتے حالانکہ ان سے قبر فتح ہوتی ہے اس کو الف یا کروس لگا ہوتا ہے ان تمام مقامات پر الف زائدہ کو نہیں پڑھ چاہیے یہ دیکھنے پہلی مثال جو ہے لکھنے میں یہ جو ریڈ کلر میں آپ کو نظر آرہ ہے یہ علف لکھا ہوا ہوگا جو ہمارے پاس قرآن مجید ہوتے ہیں جو نسخ جات گھر میں موجود ہم ان کو پڑھتے ہیں ان میں یہ علف موجود ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر یا تو چھوٹا سا ایک دائرہ ہوتا ہے یا اس پر کروس کا نشان ہوتا ہے تو یہ وہ ہمیں نشان بتاتا ہے کہ ہم نے اس علف کو ادائیگی میں نہیں لے کے آنا اس کو پڑھنا نہیں ہے لکھا اس طرح ہوگا لیکن اصل ادائیگی اس کی جو صحیح پڑھنا ہے وہ اس طرح ہے لکھنے میں ہوگا لیکن ہم پڑھنے میں اس علف کو نہیں پڑھتے تو اس میں دیکھیں اگلی مثال میں ہے حالا کے علف موجود ہے ہمیں کئی مدہ میں سے نہ ہو علف مد آپ پتے اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ خالی علف ہو تو اس سے پہلے جو لیٹر ہوتا ہے حرف اس کے اوپر پتہ کی علامت ہو لیکن چونکہ اس کے اوپر کروس اور دائرہ کا نشان ہوگا جس سے ہم بخوبی جان سکیں گے کہ یہ علف زائدہ ہے نہ کہ حرف مد کا کوئی سائن اید ہے تو اس کو پڑھنے کا طریق سہی تبو ا ٹھیک ہے ایک سیکنڈ کے لیے ہم ذکی ادائیگی ہم نے کرنی ہے تبو ا اگری مثال میں جو لفظ لکھا ہوا ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے قواری را علف کے ساتھ را ہے لیکن ہم نے اس علف کو نہیں پڑھنا کیوں کیونکہ یہ علف زائدہ ہے تو اصل جو لفظ ہوگا وہ اس طرح سے ہے قواری را یعنی را کی ادائیگی صرف ایک سیکنڈ کے لیے یہ مختصر حرکت ہے اگلی مثال کی طرف چلتے ہیں لکھنے میں ہوگا یعنی کہ علف کے ساتھ لیکن ہم نے اس طرح سے لکھا ہوگا لیکن اس کو صحیح پڑھنے کا طریق یہ ہے کہ ایک سیکنڈ کے لیے واو کی ادائیگی کریں گے کیوں اس لیے کہ اس میں بھی علف جو ہے پہلی مثال میں وہ علف زائدہ ہے اب ہے اب ہے کے بعد بھی علف زائد ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ قرآن کریم میں بعض موقع ایسی ہوتے ہیں کہ متحرک حرف کے بعد علف لکھا ہوتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا لفظ آنا لکھنے میں لکھا ہوگا آنا اس کے معنی ہے میں اسے تلاوت کے تسلسل میں آنا پڑھیں گے ٹھیک ہے لکھنے میں آپ کو اسی طرح ہوگا کہ علف کے اوپر فتح نون کے اوپر فتح اور سات علف لیکن اس کو پڑھنے کا جو صحیح طریق ہے وہ ہے آنا وقص کی صورت میں یہ علف پڑھتے ہیں یعنی آنا پڑھنے کی بجائے آنا پڑھیں آنا لکھنے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ علف موجود ہے اور اس کے اوپر آپ چھوٹا سا دائرہ بھی دیکھیں یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ علف زائدہ ہے تو اس کو پڑھنے کا صحیح طریق ہے آنا اور اگر اسی آنا پہ ہمیں وقص کرنا پڑھ جائے تو ہم نے اس کی ادائیگی اس طرح کرنی ہے آنا اور یہ آنا جو لفظ ہے یہ قرآن مجید میں اکتالیس مرتبہ آیا ہے یعنی 41 places پر یہ قرآن مجید میں ہے جس کو لکھنے میں علف موجود ہوگا لیکن ہم اس کو پڑھیں گے نہیں پڑھنا صرف اسی صورت میں ہے کہ جب ہمیں اس لفظ پر وقف کرنا مقصود ہو اب ہم دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہمارے پاس ٹیبل ہے کہ بعض الفاظ قرآن میں وصل میں حضب کیا جاتا ہے لیکن وقف کرتے وقت اس کو قائم رکھا جاتا ہے وہی بات جو ہم ابھی آنا ہمیں کر رہے تھے کہ جب ہم اس پہ وقف کریں گے تو وہی جو مختصر حرکت ہے اس میں الف کو بھی ساتھ پڑھیں گے تو پہلے یہ جو رسم الخط یعنی جو لکھائی کا طریقہ ہوتا ہے جو ہمیں قرآن مجید میں لکھا ہوا ملتا ہے وہ اس طرح لکن ٹھیک ہے لکن لیکن اگر اسی لفظ پر ہمیں وقف کر نہ ہو تو اس کو پڑھیں گے لکن لکن یہ جو لفظ ہے یہ سورہ القحف سے لیا گیا ہے تو آپ یہ ریفرنس کے طور پر ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں اگلا جو ہے وہ ہے از زنون یہ علف کو میں نے فتح اس لیے دی آپ کو پتہ ہوگا حمدت الوصل کا ہمیں رول پڑھا ہے علف کے بعد جب لام آجاتی ہے تو علف کو ہمیشہ فتح کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو یہاں کوئی حرکت نہیں تھی لیکن میں پھر بھی پہلے علف کو جو از زنون میں پہلا علف ہے میں اس کی بات کر رہی ہوں کیونکہ علف زائدہ آخر پہ ہے جو پہلا علف ہے اس کو میں نے فتح کے ساتھ اس لیے پڑھا کہ علف کے بعد لام آجائے تو پھر ہم نے علف کو فتح کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے یمزت الوصل کے سول کے تحت از زنون تو جب اس کو وقف کے بغیر ہم پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا اور وقف کرنا ہو تو پھر تو یہ کہاں سے ہم نے ریفرنس ملتا ہے سورہ الہ حضاب سے ٹھیک ہے اس کی آیت نمبر گیارہ ہے پھر ہے اگلا لفظ جو ہمارے پاس وہ ہے الرسول دیکھیں پھر علف کے پاس کچھ نہیں تھا کوئی حرکت نہیں تھی تو پھر علف کو فتح کے ساتھ پڑھ لیا وہی جو دوسری مثال میں تھا رول حمزت الوصل کا وہ بھی یہاں اپلائی ہوگا تو ہمارا مین فوکس جو علف زائدہ کا ہے وہ جو ہے لا جو جو جس کے اوپر سٹارز بنے ہوئے ہیں یا کروس کہ لیں تو یہ لکھنے میں اس طرح سے ہوگا لیکن اس کی ادائی جو صحیح ہے جو وقف کے بغیر ہم پڑھتے یعنی وصل میں پڑھیں تو اس کو پڑھیں گے یعنی علام کی حرکت کو ایک سیکنڈ کے لیے اور وقف کرنے کی صورت میں یہ بھی صورہ الہذاب کی آیت نمبر سکسٹی سیون سے لیا گیا ہے اس کے بعد ہم قرآن مجید میں پھر صورہ الہذاب کی ایک اور مثال میں دیکھتے ہیں کہ اس سبیلہ تو اس کی صحیح وقف کے بغیر جب اس کو یعنی وصل میں پڑھیں گے تو اس کو پڑھا جائے گا اس سبیلہ تو پھر وقف کے ساتھ اس سبیلہ تو یہ بھی صورہ الہذاب کی آیت نمبر سکسٹی ایٹ سے لیا گیا ہے اس کے بعد صورہ داہر میں سے ہم دیکھتے ہیں مثال لکھنے میں ہوگا سلا سیلا تو آخری جو لام ہے اس کے دیکھیں اس کے اوپر بھی کروس ہے تو اس کو پڑھنے کے جو وصل میں پڑھنا ہے وہ ہے سلا سیلا لیکن وقف کے دو طریق ہیں آپ نے یہ مثال اور اس کا رفرنس ہے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کو وقف کرنے کے لیے دو طریق ہیں سلا 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 کو پہلا طریق ہے کہ ہم سلا سل کر کے وقف کر سکتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے اور دوسرا سلا سیلا جو کہ رسم الخط میں ہمیں پہلے والے حصے میں نظر آ رہا ہے اس طرح بھی پھر سے بتا دیتی ہوں کہ سورة دہ اس کی آیت نمبر پانچ میں یہ جو لفظ ہے سلا سیلا اس کو وقف داہر میں اس کی آیت نمبر سترہ میں آپ کو لفظ لکھا ہوا ملائے گا تو یہ تو لکھنے میں اس طرح سے ہے لیکن ہم وقف کے وغیر یعنی اس کو کیسے پڑھیں گے یعنی جو لاسٹ والی رو ہے اس کو ایک سیکن کے لیے لیکن اگر اسی لفظ کو ہم راک باریکی سے کو آری آپ نے پڑھا ہوگا یا ساکنہ سے پہلے یا ساکنہ ہو تو راک کو ہم پھر باریکی سے پڑھنا ہوتا ہے تو یہ بھی سورہ داہر کی آیت نمبر سترہ میں سے لیا گیا ہے اب وہ والا لسٹ جو ہم نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ قرآن مجید میں 41 places پر آتا ہے آنا لکھنے میں یہ ہوگا آنا پڑھنے میں یہ ہوگا وقف کے بغیر یعنی وصل میں ہم اس کو آنا کر پڑھیں گے آنا لیکن جب اسی لفظ پر ہمیں وقف کرنا مقصود ہو تو آنا کر وقف کر سکتے اس کو اس طرح سے پڑھتے ہیں امید ہے کہ بہنوں کو اس اصول کی اچھی طرح سے سمجھ آگئی ہوگی اب ہم اپنی ایڈمی صاحبہ سے گزارش کرتے ہے کہ کسی ایک مطالما کے مائک کو انمیوٹ کر دیں تاکہ ہم صرف یہ والے ٹیبل کی ان کے ساتھ پیکٹس کر لیں تھوڑی سی بالکل جی سیکس ٹو ٹو زیرو ایٹ جی اسلام علیکم وآلیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی آپ تعاوز کے ساتھ یہ پہلا اور دوسرا جو لفظ ہے اس کو بتا دیں کہ وقس کی صورت میں اور وصل کی صورت میں کیسے پڑھا جاتا ہے اچھ ٹھیک ہے اعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن وقت بغیر اور وفق کے ساتھ لیکن جی ٹھیک ہے اور زنون نہیں ابھی آپ کو بہنوں کی آسانی کے لیے میں نے پڑھ کے اسی لیے بتایا تھا جی جی آپ جی 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 جو وقت کے بغیر ہے اس کو مختصر پڑھیں گے نون کو ٹھیک ہے نہ کر کے ایک سیکنڈ کے لیے اور جو وقف کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ پھر نہ لمبا ہوگا یعنی دو سیکنڈ ہم اس کو حرف مر کی طرح پڑھیں گے ٹھیک ہے اسلام اسلام آئیں آئیں آج جو آیات ہیں اس کی پریکٹس کرائیں ایڈمن صاحبہ سے درخواست کرتی ہوں کہ کسی بہن کے مائک کو انمیوٹ کر دیجئے تاکہ وہ ہمارے ساتھ پریکٹس کر سکیں جی بالکل ہماری اقلی پارٹس منٹ ہیں جی سکس دو ٹو ٹو سیرو نائن سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی تعاوز کے ساتھ آیت نمبر نو کو پڑھ لیجیے اعوض باللہ من الشیطون الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي اَنفُسِهِمْ فِي اَنفُسِهِمْ مَا خُلُقَ اللہ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّا وَإِنَّ كَفِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلْقَائِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ جی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سے اس کی تلاوت کی جزاق ملا جی آپ اگر کائنلی آپ بہنوں کو بتا دیں کہ آپ نے جب آیت کا آغاز کیا وَالَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي آنفُسِهِمْ آپ نے یہاں وقف کر کے بعد میں اس کو ملایا کیا آپ یہاں وقف پورا کر سکتی تھی ملانا یہاں ضروری تھا کے نہیں جی آگے بھی شروع کر سکتی تھی لیکن مجھے میننگ کے لحاظ سے لگا نہیں اپنے بہت اچھا دونوں طرح سے اچھا ہے لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری ساتھی تیچر نے ہمیں پچھ دفعہ یہ کف اس کے بارے میں پڑھایا تھا ٹھیک ہے کہ آپ اس کا مطلب ہوتا ہے یہاں رکا جاتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ رک گئی تھی تو آپ اگر آپ نے پیچھے سے ملا لیا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن آپ کا جو پہلا وقف تھا وہ بالکل ٹھیک تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں وقف کر کے پھر آگے سے آپ شروع کر سکتی تھی اور اس میں خوالہ خوالہ موٹا ہے ٹھیک لیڈر ہے کوف بھی لیکن جو میڈل والا لام ہے یہ بریق ہے ٹھیک ہے پڑھتے ہوئے تھوڑا سا اس کا ضرور خیار رکھے خوالہ 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 رکھ سکتے ہیں ہم تو وہ بھی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ مائک پہ آنے کے لیے جزاک ملا جی ایڈمین صاحبہ کسی اور بہن کو مائک پہ بلالیں بلکل ہماری عقلی مقالی مقالی مہین جی سیکس ٹو ٹو ٹھو ون اسلام علیکم و علیکم اسلام و رحمت اللہ و برکاتہ جی بلیس آیت نمبر دس کو پڑھ لی تھی آواز کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او لم یسیرو فی الارض فن ینظرو کیف کانا اقیبت الَّذین من قبل رحیم تو و شد منهم قوة و آثار الأرض أمر ها 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 عمال ها وجاء opposing رسول بن بل بیين آ فما قانا اللہ لی آ یہ ساکم اللہ آپ نے بھی اپنی طرح سے بہت اچھی کوشش کی ہے لیکن آپ نے بہت ہیتیار سے تلاوت کرتے ہوئے اس بات کا دھیان کرنا ہے کہ جو حروف مدہ ہیں ان کو پورا ٹائم دیا جائے جیسے ابھی آپ نے پڑھا آپ نے جلدی سے سی کو پڑھ لیا اس کو یسی رو سی کو دو سیکنڈ اور رو کو بھی دو سیکنڈ یسی رو کر کے ہم اس کو نہیں پڑھ سکتے دو دو سیکنڈ پھر فیانز رو کے بعد یہ جو آپ نے فیانز رو کیف کانا آکیبت دیکھیں آئین کے ساتھ علیف ہے نا یہ بھی حرف مد ہے اس کو بھی آپ نے پورا ٹائم دینا ہے دو سیکنڈ ٹھیک ہے اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں منہم کے بعد آپ نے قوتا ٹھیک ہے یہاں ادغام کریں اثارالعردہ واعبول گئی تھی واعمروہ ہے ٹھیک ہے اثارالعردہ کے بعد واعبول گئی تھی اس میں ہے واعمروہ جب وقف کرتے ہیں تب آپ کو پتا ہے اگر آپ نے یہاں تھوڑا سا ٹھہنا ہے تو پھر ہم یہ مد اوپر والی نہیں پڑھتے واعمروہ یہاں ایسے بھی وقف کر سکتے ہیں اور آپ نے جب اٹھانا ہے دوبارہ کیونکہ آگے پھر پورا پورا اس کا حق ادا ہوگا نا لفظوں کا واعمروہ اکسر مما اعمروہ پھر اس کے بعد روسو لہم ٹھیک ہے روسو آپ نے روسو کو لمبا کر دیا تھا یہ حرکاتیں مختصرہ میں سے ہے صرف سین کے اوپر دمہ ہے تو اس کو آپ نے ایک سیکنڈ کے لیے لمبا کرنا ہے ٹھیک ہے روسو لہم اس لفظ کو دوبارہ پڑھئے روسو لہم جی ماشاءاللہ روسو لہم بل بینات تو آپ نے یہاں آواز کو ٹھہرایا تھا میم ساکن کی آپ بتا سکتی ہیں کیوں آپ نے روسو لہم پڑھا اس کو کیونکہ میم کے ساتھ باہ آ رہی ہے اس لیے ماشاءاللہ کیونکہ میم ساکن کے بعد اگر باہ آ جاتی ہے متحرک تو ہم نے میم ساکن کی آواز کو دو سیکنڈ کے لیے ہلکا سے اس میں غنہ کیسے پیدا کرنی ہوتی ہے اس کو یہ شفاوی رول ہے میم ساکن کے اصولوں میں سے ہے تو اس جگہ ہم نے میم ساکن میں یہاں اخفا کرنا ہوتا ہے میم ساکن کا اخفا ہے ادھر اخفا شرفوی اس کو کہتے ہیں آگے فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَوْزْلِمَهُمْ وَلَاكِنْ ٹھیک ہے وَلَاكِنْ كَانُوْا آنفُسَهُمْ يَوْزْلِمُونْ ٹھیک ہے یہ والا جو آنفُسَهُمْ کا ہے یہ میم ساکن یہ کلیر پڑھیں گے ٹھیک ہے آپ کو بتایا نا اس کے بعد میم ساکن کے بعد یا میم مشدد آجائے یا باہ آجائے اس کے علاوہ جتنے بھی ہوتے ہیں اس میں میم ساکن کی آواز کو کلیر کر کے پڑھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا رزاک مللہ مائک پہ آنے کے لیے لیکن آپ نے گھر میں حروف مدہ کی پریکٹس کرنی ہے ٹھیک ہے رزاک مللہ جی ایڈمین صاحبہ ہماری ایک آخری پارٹسپنٹ ہے ہم کو مائک پہ بلا لیں پھر اس کے بعد گلکل جی سیکس جو دو تھری ایٹ شکریہ آپ پلیز تاوز کے ساتھ آیت نمبر گیارہ کو پڑھ لیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثُمَّ کَانَ عَاقِبَتَ اللَّذِينَ عَسَاءُ السُّوءً آئن کذبو بی آیات اللہ بی آیات اللہ وکالو بیہا یستحضیعون جی ماشاءاللہ بہت اچھی آپ نے سارے الفاظ کی پورے ان کو ٹائم دیا مداد کو بھی بہت اچھی سے بس آسا وہ میں سین کی آواز کو ذرا نہ سین کی طرح پڑے آسا ٹھیک ہے سا یہ باقی آپ کی ماشاءاللہ آسا جی اور آپ نے بھی آیات اللہ میں آپ کا سانس ٹوٹ گیا تھا لیکن آپ نے اس کو دوبارہ سے پڑھا ماشاءاللہ یہ بھی آپ کی بہت اچھی حص میں درست کی خود سے ہی آپ نے اس کو ٹھیک آ لیا جزاکم اللہ مائک پہ آنے کے لیے تو آج ہماری کلاس کا وقت ادھر ہی ختم ہوا جاتا ہے پھر اگلی کلاس میں ملیں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ اب ہم اپنی ایڈمن صاحبہ کی طرف اپنی انشاءاللہ صاحبہ کی طرف آپ پہ سلتے ہیں جزاکم اللہ حسن الجزا آج ہی کلاس کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اگلی کلاس انشاءاللہ سوموار کو ہوگی آپ سب بہنوں کو یاد دہانی کے لیے پھر سے بتاتی چلوں کہ ہماری جو آخری کلاس ہے وہ جمعرات کو ہے یعنی منڈے کے بعد جو جمعرات ہے اس دن ہماری آخری کلاس ہے اور اس دن آپ بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنی جو شمولیت کو لازم بنائیں ضرور اس میں شامل ہوں ہمارا افتتامی سیشن ہے اور اس میں ہم ایک اچھا پروگرام مرتب کر رہے ہیں اس کے حوالے سے تو آپ سب اس کو شامل ہونے کی بھرپور کوشش کریں انشاءاللہ سوموار کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ